اسلام علیکم سبھی آپ کے خدمت میں حاضر ہے خوبصورت سا مارننگ شو لے کے جس کا نام ہے گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ اور منڈے کا دن یعنی کہ پیر کا دن پہلا دن ویک میں سٹارٹ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خورم رکھے اور آپ اپنے کاموں میں جس کام سے نکلے ہیں اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی آتا فرمائے اور اپنے فیملی کے ساتھ ہمیشہ ابرتے سورج کی طرح ایک موٹیویشنل میسج کی طرح آپ ہمیشہ جگمگاتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور یہ خوبصورت سی دعا کے ساتھ میں اپنا مارننگ شو گوڈ مارننگ سبھی کا آغاز کرتی ہوں اور وینس ٹی وی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے چاہے آؤٹ آف کنٹری ہو کیونکہ مجھے کچھ دبائی سے بھی میسجز آئے ہیں کہ سبھی ہم آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے وینس کے چاہنے والے اور سبھی کے جو ہیں دوست اور چاہنے والے جو ہیں وہ کہاں تک جو ہیں ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری بیسٹ ویشز فور یو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے اور پاکستان میں گلگت میں کاغان ناران میں اور کراچی میں اور جس جس جگہ پر لاہور میں سارے شہر ہمارے اپنے ہیں پورا ملک ہمارا اپنا ہے اور میری دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ اللہ پاک اپنے حفظ امان میں رکھے اور بینطہہ کامیابیوں سے نوازے اور کامیابی کی بات کروں تو کیا بات ہے ہمارے پاکستان کی کرکت ٹیم کی اور میری پوری ہماری وینس ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے اور میرے گوڈ مارننگ ویچ سبی کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک اسپیشلی پاکستان کی ٹیم کو جنہوں نے ماشاءاللہ ہیٹر کی اور ون بائی ون ون بائی ون ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے ون کیا اور یہ ایسی خوشی ہے جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے اور جو آ رہے ہیں وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے بہت مزہ آیا بہت انجائے کیا ہم لوگوں نے اور دے رہا دوائیں کیونکہ انہوں نے بہت افرٹ کیا تھے اور زندگی میں یہ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے کبھی ناکامی ہوتی کبھی کامیاب ہی لیکن میں ان کو بھی جن لوگ جو لوگ ناکام ہوئے وہ بھی اوزن میں ایک یاد آ گیا مجھے ایک لڑکی نے جو آیا ہے ای تینک اندوستان سے پیزن کیا کہ بھئی آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو اتنا کیو انڈر سٹیمیٹ ہم کو کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں نے اسے دل کیا کہ میں اس کو جواب دوں تو پاکستانیوں نے تھوکا 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 تو پھر آپ لوگوں نے بھی تو سکت بہت زیادہ شور مچایا تھا تو اب تو آپ نے نہیں کہا تو اس وقت آپ لوگوں کے اندر بھی تھوڑا پیشن ہوئا اب خوشی کا ہزار فل Fleshنا ہے تو پھر ہم ایسا تو پوسیبل نہیں ہے تو ہم نے بھی پھر اسی طرح جو ہے اپنا جو موقا ہے جب ہمیں موقا ملا تو پھر ہمارے پاکستانیوں نے آپ کو دھوکا اور دبا دبا کے چکے پر چکا چوکے پر چوکا تو بیسٹ آف لگ پاکستان ٹیم کر کے ٹیم کے لیے اور میں کسی ایک کا نام اس لیے نہیں کرتی کیونکہ کبھی بھی کوئی افرد ہوتے ہیں وہ پوری ٹیم کے ہوتے ہیں کسی ایک پرسن کے نہیں ہوتے جیسے گوڈ مارنگ بچ سبی یہ صرف سبی کا شو نہیں ہے یہ پوری میری ٹیم کا ہے اور تو میری ٹیم کی وجہ سے جیسے کہ ایک ایک پول ہے اور گلدستہ بنتا ہے کہ میری آگے رکھا ہے تو گلدستہ یہ ہے تو میری گ مارنگ بچ سبی کی ٹیم ایک گلدستہ ہے اور میری وینس ٹی وی چینل ایک ایسا چینل ہے جس نے آگے آنے والوں کو ویلکم کیا ہے یعنی کہ ٹیلنٹید لوگوں کو ویلکم کیا ہے جس کے کوئی چارجز نہیں ہے اور ہم پینگا پاکستانی ایک ایسا ایفرد کر رہے ہیں جو ہمیں انیشیئیٹ اپ ہر چینل والوں کو لینا چاہیے میں یہ سمجھتے ہوں ہر چینل پر سکلز کو ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے تو میں سلوٹ کرتی ہوں ویلکس ٹی وی کو جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہ پلیر فارم دیا کہ ہم ان تمام خواتین کو اور ان تمام یوت کو جو ہے یہ موقع دیں کہ وہ آگے آئیں اور اپنے سکلز کو انٹرپنورز وومنس ہوں چاہیے یوت کا ٹیلنٹ ہو وہ آگے آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو انہیز کریں کیسا ہے نا اچھا ہے نا میسیج کے ساتھ آپ سے باتیں بھی چلتی رہیں گی اور اس میں آپ کو پتا ہے ہم گوڈ مارننگ ویچ سبی میں بہت سارے سیگمنٹس ہوت بیوٹی آپ کا فیورٹ سیگمنٹ ہے اور کوکنگ کا ترکہ ہے اور اس کے اندر سکلز وومنس کا بھی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ کو جن باتوں سے اویر بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوں گی لائیف کالز اور یہ بہت ضروری ہے اور سب سے ایمپورٹن سرپرائز یہ ہوتا ہے جو ہے توفوں کی برسات جو فائزہ بیوٹی کریم جی آئے انہوں نے آپ کے لئے لیے 10 گفٹس اور آپ لوگوں کے لئے گفٹس اور میں کہوں گی کہ لکی درور بہت کچھ آپ لوگوں کے لئے لے کر رہے ہیں اور پروگرام ہے ایک خوبصورت اور وائے گوڈ مورننگ ویڈ سبھی آپ لوگوں نہیں میرے ساتھ رہنا ہے ہمیں لائیف کال کرنی ہے جب آپ لائیف کال کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ہماری شو میں کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بات کی پہنچیں گوڈ مورننگ ویڈ سبھی والکم بیک جی ہاں ہیلتھ سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور مورننگ شو میں ہم جب بات کرتے ہیں اکثر ہمارا نا پروبلم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جا کبھی گردن میں درد ہو گیا پچھلے دنوں میرے ساتھ ہو گیا تھا میں بس بس ایسی مغرب کا ٹائم تھا اور میں جو ہے نا وہ مطلب سو گئی ایسی اچانک آنک لگ گئی اور میں نے اپنے جو تکیا پلو وغیرہ جو ہے نا میں نے ایسے رکھ کے سوچ 3-4 رکھ دی اور آنک لگ گئی تھی میری اچانک نا یقین کریں میں جب اٹھی ہونا تو میری بالکل ایسے جیسے سلام جیسے نماز کے لیے جو ہے نا وہ پھیڑنا نا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا اتنی تکلیف مجھے اور میں نے راکٹر صاحب کو جن کو آج بلائیا ان سے میں نے ذکر بھی گیا تھا کیونکہ ان کو پہلے سے جانتی ہوں میرے ڈیفرنٹ شوز میں آ چکے ہیں تو یقین کریں میں نے بہت بہت تکلیف ایک نص جیسے کبھی میں سمجھ رہا ہوں میری نص چار گئی کبھی ڈیفرنٹ لوگ افکورس ا میری بہن بھائی اپنے ایک ویوز دیتے تو بہت بوری طریقے سے درد ہو رہا تھا لیکن کچھ سنسٹیف ویسے تو باڈی میں سب ہی آنکھ سے لے کے پاؤں تاکی پورا باڈی بڑا سنسٹیف ہے جس کا رسک نہیں ہم لے سکتے لیکن یہ کہ سب اپنا اپنا وہ کہتے ہیں کوئی کہتا دھوک میں تکیا رکھ دیں کوئی کہتا کہ آپ یہ مادیسن لے لیں کا بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے پرسن سے ضرور مرشوار رکھ رہے جو ریلیونٹ اور کنسلٹ ہے یعنی کہ ہم اس سے کنیکٹیویٹی سٹرونگ ہے جس لائک از اڈاکٹر ویسے ہم اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے جیسے کچھ ہوتا ہے وہ حل دی والا دود یہ وہ تو چلتا ہے لیکن آپ ایسے بھی پرسن سے بات کریں جو سہی نولیجیبل ہے تو بلکل ہم ہم پورا کیونکہ ہمارا پورا سکیلٹن ایک بیلڈنگ ہوتی ہے پلرس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کا سکیلٹن جو ہے ہمارا دھانچہ ہے وہ بھی اسی پ کھڑا ہے اگر ہمارے کہیں پر بھی پروبلم ہوگی جیسے میرے بیٹن میں بیٹی رہا ہوں جیسے کمپیوٹر دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں چپکے رہتے ہیں پھر ہمارا پوسچر اس جیسے ہوتا ہے پھر ہمیں پین ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گی آج بہت امپورٹنٹ بات ہے جن کو سروائیکل پروبلمز ہوتی ہیں جن کے بونس میں پروبلمز ہوتی ہیں ہڈیاں جو ہیں جیسے کہتے ہیں آسٹر پروسس یا بربرا پرن جاتا ہے یہ بہت ساری پروبلمز ہیں تو میں میں نے اس پر سے یہ جو بلویا ہے ہی بھلوکٹر تر بریز ہمارے درمان موجود ہیں اور ہی اس برونس پیشلسٹ تو میں ان کو ورکم کرتے ہوں میں گود مارنگ بیٹ سبی میں آسلام علیکم تر بریز بھائی کیسے آپ برونسلام علیکم میں ٹھیک تھا کھر ہوتی دو دن پہلے میں آپ کو تنگ کر رہی تھی جی جی بری قل کیا کہتے ہیں اس کو جو میرے اکرم نس کاؤں گی مسلز پین کاؤں گی کیا پابلم تھی میرے گردن میں ہاتھ onde پیشنٹ سے پیشنٹ ہے یہ پیشنٹ ولکہ پیشنٹ کر حکم تحمiş مطلق یقوات ہو کھنو کی سئی Yin جب ہم نیک تو ہماری گردن جو جھک رہ ہوتی ہے اور ہمیں دھیان نہیں رہتا اور کافی در در ہمارے گردن جھکانے کے بعد ہمارے گردن میں تھوڑاو فیل ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ صرف نیک کو ہلا جلا کے کہ تھک گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں اور جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صحی ہوں گے لیکن اس وقت وہ پروبلم ڈیولپ نہیں ہوتی اس وقت ہم علاقات کے لئے ہونے کافی سارے لوگوں کو نہیں ہوتا ہوں گی کہ میں تو رات کو بالکل صحیح سوئی تھی اور مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھی میں صبح اٹھی ہوں تو میری گردن رہ گئی ہے ایک تو یہ بہت بڑا لوگوں میں مسٹیک پائی جاتی اور دوسرا لوگ اپنے تقییر کا خیال نہیں رکھتے جو بھی ملا اس کو لے کر رکھتے ہیں اچھا مجھے ہارٹ نہیں پسند میں بہت سوفٹ ایک اپلو استعمال کرتی سے زیادہ مجھے نہیں پسند میں جاتا ہوں میرا ایک پوستر ایک کوئل ہو میں سوفٹ شہرام سے اس کو تباہ کے اور اس طرح میں ہارٹ مجھے پتہ نہیں لوگ کسی سو جاتے اور اکسر لوگوں کو میں نے دیکھا گول تکیی کو پر اسے بڑے مزید سے سوئے پر اسے بڑے مزید سے سوئے پر اس کے بعد میں بڑی تکلیف ہوتی دیکھا جائے تو جی بلکل آپ صحیح کر رہی ہیں اگر گول تکیی کی بات پر تو ہمارے پاس سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ گول تکیی رکھنے والے افراد کے آپے گول تکیی رکھنے والے افراد کے آپے گول تکیی رکھنے والے پاؤ کی طرف رکھنے والے پاؤ کی طرف رکھنے والے پاؤ کی طرف جی ہاں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کا سروائیکل کا آپ کو مریض بنا دیتی ہے لیکن اس میں سب ہی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پسند اور نا پسند پر نہیں چلنا ہماری گردن اللہ تعالیٰ نے سٹوئیٹ لی منائی نہیں ہے کسی چی منی دقیی زندگی تکیی رکھنے والے ہی چیل رکھنے والی ٹھیکتے ہیں جے اور تو بھی اور ٹھیکتے ہیں کس کو بگم ہے سوcalled پین ہے یا مسکولا سپیزم ہے یا آپ کی گردن کے مورے خراب نہیں ہوئے اور ہلکی پھل کی تکلیف ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تکیہ رکھنے سے وہ آپ کی ایشو ریزول ہو جاتا بلکل اچھا میں چاہوں گی اپنے ناظرین کو کہنا کہ پلیز اگر آپ ہمیں تبریز بون سپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں آپ یہاں پہ نمبر سکرین پر جو ہے مینشن ہو رہے ہیں دین آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور ان سے کوئیسن کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح ہم میٹریس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر سویں یا نرم گردے پہ تو نہیں سو رہے ہیں ایک دم کسی نرم گردے پہ تو نہیں سوتے ہیں آپ ایسا مائٹریس یوز کرے ہیں یا آپ زمین پر تلائی یا جو بھی بستر ڈال کے آپ سو آیا کرے ہیں اس طرح کچھ سیچوشن ہوتی ہے جی پہلے وقتوں میں جو لوگ ہیں وہ زمین پر سویا کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بیک کسیوز نہیں ہوتے تھے اور آج کل یہاں کے جو ہمارے جو بیڈز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ ہمارے لیے آرام تے تو ہیں لیکن وہ کمر کے لیے سخت نقصانتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اورتھو سجیست کرتے ہیں اورتھو پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے اس میں ہم سے لیٹا نہیں جاتا تو میرا مشتورہ ہے کہ اگر آپ اورتھو نہیں لے سکتے تو آپ سیمی اورتھو لے لیں جو سیونٹی پرسن اور ترکی پرسنٹ جو ہے نورمل بیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو سیادہ سخت بھی نہیں لگے اور آپ کی کمر کے لیے بہت موکی ہے اچھا کچھ لوگ ہمارے کونسپٹ ہی ہے کہ ہم لوگ ہی ویڈز ہونے کے بعد ہم نے نیز جو ہیں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے ایک کونسپٹ لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن لوگوں کا ہی ویڈ نہیں ہے پھر بھی ان کی نیز گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی پرولم یہ ہے کہ نیز پہ دو طرح کے پیشنٹ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں ج جن کا ویڈ بڑھتا چلا جاتا ہے اور جب ان کا پیلری مضبوط نہیں ہوگا تو جتنا ویڈ بڑھتا ہے وہ گھٹنے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں ایک گھٹنے اپنی بڑی کا 50% لوڈ اٹھا ہے دوسرے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنے نیز خیال نہیں رکھتے وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھتے ہیں ان کو کھڑو بیٹھنے کی عادت ہوتے ہیں وہ جاتے گھنٹوں گھنٹوں باتے کرتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹ بیٹھ میںION جاتے ہیںですね ہمارے پاس یہاں دکٹر آتے ہیں جو décermaid Wizard Children پتال کی طرف dzi friend Fuk بیٹھوں ہمارے پاس یہاں دکٹر آتے ہیں می کانے دیکھا ہے وہ بہت ہی کاری باتیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت کاری بہت آر کے سال İstanbul پتال کی بہت ہی روٹیں دیکھ Screw تو اس میں کیا ہوتا ہے گھتنوں میں گے پا جاتا ہے اب وہ گھتنوں میں جب ایک تفہہ گے پا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اچھا تابریز بھی میں چاہوں گے کسی دن آپ نا یہاں پر پرگرام میں وہ ایک پورا اسکیلٹرن لئے ہیں اچھا مہرے ہوتے ہیں ایک اور اس طرح کچھ ایک لائمگویج ہوتے ہیں دیکھیں اگر توڈیز ہی میں نہیں بولتی کہ ہمارے والدین پڑے لکھیں نہیں تھے کچھ لوگوں کے اگر تیس سال پرانی بات کرنے تو ہر پرسن نہیں اتنا ایجو کیٹیٹڈ ہوتا ہے لیکن پڑا لکھا میں کہتا ہی نہیں کہ جاہل نہیں ہونا شاہی ہے ہم کبھی کبھی بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں سادے لوگ تھے وہ مٹی گرم نمک گرم کر کے تھکور کرنا اور بہت ریلیو ہو جاتا تھا وہ بہت سمپل جیسے اپنے کا سکتا ہے اس وقت زمین پہ سوتے تھے یہ یقین کریں سروائیکل یا بیک بونڈ پین نہیں اتنا نہیں تھا اب جتنا آپ فیسلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں جتنا فیسلیٹیڈ ہو رہے ہیں دن اتنی ہی ہمیں پروبلمز ہمارے پاس آرہ ہیں جتنا ہم ایزیس ہوتے جا رہے ہیں ہم مشینی زندگی جیسے پہلے لوگ دھوپ میں سکاتے تھے اب جی درائے کر لیں ہر چیز ہم جتنا ایزی ہو گئے اور بس گاڑی سے نکلتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں بایک پر نماز پہنے جاتے ہیں ہم نے آپ کو ایک مومنٹ سے ہٹ کے وہ بلڈ سرکولیشن ایکٹیو نہیں ہے دور کی بات چلی گئی کہ بلڈ سرکولیشن پہلے لوگ ووک زیادہ کرتے تھے چلتے زیادہ تھے تو ان کی جو ہے نا ووکنگ ان کا باڈی سٹرکچر جیسے وہ کبھی دیکھے زہن میں سوچے کہ اسکیلٹن ہے وہ موف کر رہا تو اس کا ہر پوسچر چل رہا ہے بونس چل رہے ہیں شولڈر چل رہے ہیں اب ہم لوگوں نے وہ ہی جا کے سائیکل جو ہے نا وہ جم میں یوز کرنا شروع کہ اگر وہی پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ سائیکل پہ زیادہ سفر کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتے ہوں کہ اسی دن آپ پورا ایک اسکیلٹن دینی یہاں لیں اور پھر بتائیں کہ ہم ہمارا ہمارے لیے سپیشل چیزیں کیا ہیں اور ہمیں کیسے اپنے آپ کو ہمارا لائف سٹائل جیسا ہونے چاہیے اور اچھا تبریز بھائی مجھے یہ بتائیں ہمارا یہاں ہوتا ہے حرام غز ٹھیک ہے وہ ناظرین کہیں گے پتہ نہیں کہاں گی ڈاکٹر آگئی ہے تھوڑا ہے میں نے FSC کی بھی میں پری مدیکل میں تھوڑی نولیج ہے تو اب یہ ہے ہمارا کیا اس سے کنیکٹیوٹی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پورا اسکیلٹن دین جوائن مطلب اس کے ساتھ جوائن کرتا ہے میں آپ کے شوہرز کے تبسط سے ایسی نیوز بریک کرنے والا جو لوگوں کے لیے بہت بڑی شوہر جائے تبریث ڈاکٹر تبریث بارنس سپیچلسٹ گیکنگ نیوز جو لوگ جو کچھنے شرے ہیں کیا ہے ہرام مغس میں ہوتا ہے جب آپ کی ڈسک لپ جاتی ہے جب آپ کی ڈسک لپ جاتی ہے لوگوں کو علاج نہیں ملتا فیزیو تھریپی اور ڈیفرنٹ علاج کروا کے تو آئیے کھا کھا کے مہدے برا حال کرنے کے بعد جب وہ ڈسک میں گیپ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے جب وہ گیپ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نرف اتنی زیادہ پنچ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈسک جا کے حرام مغس کو ڈیفرنٹ علاج کرنا چھو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ماظر ہونا چھو جاتا ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائد یوکے امریکا چائنا جاپان ساری کنٹریز کے نام دوں گا انکلوڈنگ انڈیا اس کا ورلڈ وائد پوری دنیا میں سرجری کے نام کوئی دوسرا حل نہیں ہے اللہ 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 سرجری کی کامیابلی سرجری آپ کو پتا ہے اس کی سکسس کے ریشو کتنے سپائنل کارٹ کے اس کے سکسس کے ریشو ہے تقریباً دو پرسنٹ اور زیادہ چانسے جی ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو جائے اللہ اللہ تو ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس لئے دنوں میں ایک پیشن دیکھ کر رہا تھا وہ امریکا سے سرجری کروا کر آیا اور وہ امریکا سے سرجری کرانے کے بعد اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا اس کو دو بندوں کی ساری کی ضرورت ہے اور وہ بہت بلا نامیں میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ اس نے سرجری تقریباً کوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اوہ اوہ ایٹی ملین کی کروئی ہے جو نکام ہیں دیکھیں کبھی کبھی ہم اپنی زندگی پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتے اور ہم لوگ پتا نہیں کتنا میں سچ میں یہ ایک میسیج ہے میں ہلت سے اٹ کے بات کہوں کہ اگر آپ کتنے بھی عرپتی ہوں گے اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسی بیماری دے تو پیسوں سے بھی نہیں آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو اچھا ابھی ہم جیسے میں نے کہا اس کا کنیکٹیویٹی ہمارے سکیلٹن سے جوائن کرتا ہے یعنی کہ ہمیں اپنے یہ ایزی اچھا اکثر میں نے دیکھے لوگوں کا لڑکے جو بچارے بائٹ پر چلا رہے تھے ان کو جب انجری ہو جاتی ہے بائٹ سلپ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہیلمٹ لیکن یہ بہت ضروری ہے اور سب سے ادا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت سر پر چھوڑ لگتے ہیں سب سے سنسٹیو ہے ہمارا سر یقین کریں اس کو آپ الگا سا بھی سر پر اپنا کبھی نوٹ کے کبھی کبھی وہ ڈراؤز یا کچھ لگ جاتا ہے اچانک پورا دماغ ہل کر رہ جاتا ہے لگتے گئے یہ ایک ہی جگہ ہے لیکن آپ کو پورا سر گھوپ جائے گا اور جب میں دیکھتی ہوں اکثر بچوں کو بائٹ پر بہت ہارڈ سپیٹ پر وہ جا کے جب سلپ ہو کے لگتے ہیں اور دوسرا ہمارے آج روڈز ایسے ہیں کہ آپ چاہے جتنا بھی اتیاد سے بائٹ چلائیں اس کی وجہ سے بائٹ پر ایشو بڑھنا شروع جاتے ہیں اور پیشنٹ اپنے زیادہ ہو گئے سیڈی کے ہاسپٹلز کم پڑھ گئے کیونکہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پیشنٹ کی سب سے اعداد ہوتی جہاں پر ہماری گورنمنٹ جو ہے روڈ سائی نہیں بناتی اور پاکستان میں روڈز ایتنے زیادہ خلاب چکے کہ اس سے پیشنٹ کی تعداد دے بائے دے بڑھتی جاری ہے کیونکہ لڑکے بائٹ چلالے کی جو ہے اسیشوز میں مطلع ہو رہے اور جو لیڈیس ہے خواتین وہ رکشاں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ان کو پرابلمز بڑھتی جائیں ہاں جتکے لگتے ہیں جمپ وغیرہ ہوتی ہیں بلکو ہوتا 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 ہے کیونکہ ہم بونڈز کی بات کریں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ الگ ہے یہ بلکل ایک آپ کا پورا ایک جیسے انہوں نے کہا کہ نیچے سے پیرلائز ہو رہے ہیں یہ سب آپ دوسرے سے جوائنڈ ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ نہیں تو یہ جو لوگ اکسر میں نے دیکھے جو بائپ پر یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کومے میں چل جاتے ہیں ان کا کیا چیزیں سے سن ہو جاتا ہے کہ بلکل بھی وہ لیکن جب وہ کومے چل جاتے ہیں تو اس کے بعد چیٹی سکین ہوتا ہے سنتے تو ہوں گے نا آف کورس ہاں ان کو محسوس ہوتا ہے لیکن وہ حوش میں ہی ہوتا ہے بول نہیں سکتے لیکن جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ایکسرے امرائی چیٹی سکین سب کچھ ہونے کے بعد ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے باڈی میں کیا کیا ڈیمیجیس ہوئی ہیں اور کومے میں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے سر پر دماغی چوٹ بری طرح ہیٹ ہوتی ہے اللہ اللہ اس کا نیورو سرجنس علاج کرتے ہیں پھر ان کے باڈ جانا چاہیے اور پھر وہ یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ انسان واپس آئے گا اچھا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے کیونکہ آپ کو ہر طرح کی بچے کھیلتے ہیں پتنگ بازی ہے وہ کٹا تو پھر یہ کٹا پھر بازو ٹکا تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور بچے بہت جذبات ہیں تو محلو بھی نہیں ہوتا توڑتے جاتے دور اچھا ماری دنبانی کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام میں نادیا بات پہ دہیوں سوامکرکی جی جی نادیا کیا پوچھنا ہے ڈاکٹر تابریز موجود ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ہے جل رہے ہیں بہت مزا آ رہے ہیں جی 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 پوچھنا ہے کہ میری نا ہچیوں میں بہت درست ہے اچھا بلکل بہت شکریہ نادیا آپ نے کال کی تینکی سو مچ جی اچھا اچھا ہوگا میں زہن سے تو وہ بلکل وہ سنسیٹیف ذہن میں اس میں چل گئی کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں وہ اب ہم اپنی نیوٹریشن والیوں کو کہاں پڑھ لائیں جو سسٹر نے قویسچن بھی کیا ہماری خواتین کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے میک اپ کا بہت دھیان رکھتی ہیں وہ اپنے کپڑوں کا بہت دھیان رکھتی ہیں ہٹ کرا ہے انہوں نے آتے ہی ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ رات کو دودھ دائی نہیں پیئے راتو کھانا 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 بھی نہیں کھائے روٹی دوا کے کھائیں گی دو وقت تین وقت روٹی چاہیے دن کو روٹی چاہیے روٹی چاہیے روٹی میں کاربز لے لیتی ہیں ویڈ بڑھ بڑھ جاتا ہے اور دودھ کا پتہ نہیں ہوتا دودھ میں کلشم ہے جب وہ کلشم بہت کم ہونا شروع ہوتا ہے تو آفٹر میریج پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں جو ہے وہ لوگیگیشن ختم ہونا شروع ہوتا ہے ابھی جیسے سسٹر بتا رہی ہے ان کے پوری باڈی میں پین ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو دودھ کا استعمال کریں اور وائٹمین ڈی کی ٹیبرٹس لینا شروع کر دیں اپنے آپ کو دھوب میں لے جائے کریں اس میں بھی وائٹمین ڈی ہے اگر پھر بھی بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو اپنی باڈی کے ایکس ریس کروائیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کہیں گیپ تو نہیں آگیا ان کی باڈی ہو اوکے اچھا یہی ہے اچھا ضروری نہیں دودھ میں ہی نہیں بلکہ آپ پر دہی بھی انٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی اور ایک جیسے ابھی سردیوں کا موسم آیا ہے تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں سنگھاریں بہت اچھے ان کو آپ بوائل کر کے کہیں اگر آپ سے آپ کو مجھے تو بہت پسند ہے میں تو کہیں پر بھی ہوتا ہے ریڈی پر کھڑے ہوتے ہیں وہیں پر ملتے ہیں سرد گوہل تو ملی جاتے ہیں گھر میں پکانے میں بہت ٹائم لگتا ہے میں تو وہیں لے لیتی ہوں مجھے پتا ہے میرے ہاتھ کھنا بہت ٹائم لیکن میں واش کر لیتی ہوں نہیں بہت ہوں بہت سرد گئے لیکن وہ بلک ہو جاتے ہیں بڑا مزہ آتا ان کو کھانے میں اور اس کا اگر آپ پاودر یوز کریں پاودر یوز کریں گے فل آف کالشم میں یہ کہوں گے خواتین کے لیے بہت اچھے اور ایک بات میں بتا ہوں کہ خواتین کو زیادہ ضرورت ہے کالشم کی کیونکہ اگر وہ بی بی جو ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ان کے اندر ان کی بونس زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ پاک نے یعنی کہ میں چاہوں گی کہ مرد سے زیادہ عورت کو کالشم کی زیادہ ضرورت ہے پتہ ہی نہیں آپ ڈاکٹر سب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سب کیا کہتے ہیں نہیں بالکل آپ سئی کہہ رہی ہو کیونکہ عورت کے اندر گھلٹوں میں مدون ہو جاتے ہیں کیونکہ عورت کے اندر گھٹوں میں بیٹوовалиکٹوں میں بھی کام جاتے ہیں کیلشم بھی کام جاتا ہیں کیلشم بھی کام جاتا ہے کیونکہ عورت کے اندر گھٹوں میں بیٹو میں مدون ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جوہاری دھار کیی ہے ہماری گھر کی رکھتی ہیں لوگ خل کے شوان میں یہ باتیں گا باتیں د쟁 ویعکٹی projects خودک suficiente خودکِ پھر وہ back pain شروع جاتا ہے cervical pain شروع جاتا ہے knees میں مسئلہ کیونکہ اور پھر ٹائم سیف کر رہی کہ کل مجھے یہ کام نہ کرنا پھرے دوبارہ ہمیں آج ہی کپڑ دوتی ہیں اب راستا نہیں ہماری 80% وومنس ایسی ہیں جو اپنے گھر کے سارے کام کود کر رہی ہوتی ہیں بالکل صحیح بار اور برا اس میں جان لگتی کپڑ دونہ آساندر اور ان کا ذہن ہوتا ہے ایوری ویک پھر ان کے سکول کے بچے جو ان کو دے نا ہو جو سارے پوچچر بتا رہے ہیں وہ کپڑ چھولتی ہیں جھک کے نیچے بیٹھ کے اس سے بہیک پہتے ہیں جو سارے پہتے ہیں بس اس وقت وہ کہتے ہیں آج تو میں بہت تھگ گئی اور پھر اگلے دن وہ پہنے شروع جاتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پہتے ہیں کہ کہ میں تھگ گئی کے پیچھے وہ بہت سارے مسئلے مسائلے شروع جاتا ہے ایوری بھائی نے بہت نیچرلی ترچ کیا ہے کہ ہم لوگ جھکے جو کپڑ دھاتے ہیں تو دین ہمارا پریشر ہوتا ہے ہمارے پیچھے بیک سائیڈ پر اگر آپ نے دے کے کپڑے دھنا ہم بھی دھتے ہیں ہمارے والدین بھی دھتی نہیں ہماری والدہ سارے تو آپ کیا ہے کہ اگر آپ کسی چوکی پہ بیٹھ کے جو بھی آپ کا بہتا ہے سٹول وغیرہ تو ہم کورشی کریں کہ ہمارے پاس جس سے نکال دیں تو ہمارے ہاتھوں پہ وہ بہت پہ پریشر نہ پڑے سلوشن نکالنا چاہیے ہم اس پہ کھڑے ہوکے کپڑے چچھول سکتے ہیں میرا مشورہ تو یہ کہ آج کل بہت چیپ کاؤس میں ایسی مشینز آئی جو کپڑے چچھول بھی دیتی ہیں جو کپڑے ڈرائے بھی کر دیتی ہیں سب کچھ کر دیتی ہیں اگر آپ کو بعد میں اپنے اوپر پیسہ لگانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ مشین لے دیں آچھا یہ بات بھی سہی ہے اور ہم ہماری جو خواتین ہیں وہ کپڑے پریس کرنے کے بعد کپڑے پریس کرنے کے بعد ان کو سروائیکل پین اور بیک پین کے ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو آج کل ایسی ایسی آئی رن آئی وی ہیں کہ بس وہ آپ ایک کپڑے لٹکا دے ہنگر میں اور صرف اس کو یوں کر کے آئی رن لگائیں اور وہ آئی رن ہو جاتے ہیں یہ بہت آسان ہے ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہی چیز باپ کے بڑی 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 ہے ویڈیسن ڈوز اچھا یہ کیا ریگولر یہ جو آپ لوگ پین کی ہمارا کنسپڈک تو بہت زیادہ ملو یا فیمل دین بس کی تابلٹ سے ہی آرام آئے گا تو یہ کتنی ہم دیورشن تک کھا سکتے کسی بھی پین کو ریلیو دینے دیکھنے تابلٹ بہت چیپ کس میں ہوتی تو وہ پیشن یا جس کو بھی پین لتا ہے بس باہر سے کسی کو بیجھے فٹا فٹ پینکلر بانگوا دیتا ہے لیکن پینکلر کے سائیڈ افیکس بہت زیادہ ہیں لوگ بتاتے نہیں ہیں اپنے کی واقعا کا دیلی شاید ہے کہ پینکلر میڈا بھی خبرت گردی ہے خبک گردی ہے اور خود پینکلر کو تشکید ہے ہمیں ایک داخل کر رہا ہے توasan م abrasion کے دیلی لوگ Apaか چیز ہے پھر اپنے کی ایک ارادہ بتات کرتے ہیں اور یہ بہتے ہیں کہ کہ بیتا ہمارک گردی ہے تو کم کاآر کرو جو قبلت carrots !!! اور کافی ساتھے پیشنٹ اس کی وجہ سے ڈالیسز پر جلے جاتے ہیں ہاں بالکل یہ سای ہے اچھا وہ ان کا کونس اچھا میں کسی کی بات کروں کہ ان کو بتانا کہ بھائی اس سے اتنا کنٹینیو نہیں کھائیے گا اپنے ذہن میں یہ فوکس نہ کریں کہ جب یہ پین ہو تو آپ نے یہ گولی کھانی ہے ان کا کونسپ پر سای ہی ہو جاتاں گیرے بتانا بہت مشکل ہے کیونکہ جو ہمارے برینڈ سے ہماری کمٹین سے دوکٹرز کو جو ہے وہ وہ اتنا کاری کھتی ہے پھر اس کے بعد ہے اتنا کار کار کھانٹیکس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں لوگ بندے ہوئے ہیں زمانے بند ہوتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے ہیں نام لے نہیں سکتے ہیں تو یہ لوگوں کی جان کے لیے کہنا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا جو زادہ پڑے لکھے وہ تھوڑا سا خیال کرے کھے کم پڑے لکھے یہ کم پڑے لکھے نالش کی کمی ہے جو کی کمی ہے گردے تھوڑے سے بھی ویک ہے تو وہ ایک دیر سال میں آپ کے گردے خراب جاتے ہیں میدہ خراب جاتا ہے کبھی سابی آپ کو اکثر کبھی سوچا ہوگا کہ مجھے آج بھوک نہیں لگی سارا دن ہوگی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کچھ بھی کھاریوں جی مطلع ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا میدہ کافی ڈسٹب ہو چکا ہے اس میں پین کلرس ایک بڑا رول ادا کرتے اور اچھا میں نے دیکھا بہت جب آپ ایسی میڈیسن کا دل مطلی بہت پر کرتا زرہ 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 چیز پر پر جلدی آپ کیونکہ وہ ویک ہو جاتی آپ کے ارگنس کے دیرے ہیں میڈیسر کر دیتا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں خراب کر دیتا ہے اور جب یہ دونوں چیزیں خطا مجھے تو پی انسان گندہ کے آب اچھا آہ تبریز انشاءاللہ میں چاہوں گی اس پرگرام کو انشاءاللہ نیکس پی کمنٹ سے کنجیو کردے ہیں لیکن آج کار تو بہت ایزیس کر دی ہے وہ ایک بڑا پیارا میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پر نا تو ایک بچے نے بڑا اچھا پورا مائن کا وہ بنایا ہے ایسے کھولتے ہیں تو اس میں وہ ہمارا دماغ پورا نظر آتا ہے پھر یہ سارا سسٹم پر ایک اور وہ کھولتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے یہ یہ تو میں چاہوں گے ایک ایک بڑا بریفنگ دیں دیکھیں اویرز دینا اچھی بات ہے ایک دوسرے کو اچھی نالج میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں آپ سے میں اجازت چاہوں گی اجازت تو انشاءاللہ نیکس ویکم آپ کے سب پر کنجیو کریں گے اچھا میں بات کروں گے اپنے ناظرین سے کہ دیکھیں یہ بہت پیاری تبریز بھائی نے بات کی کہ ہم نہیں کنونس کر سکتے آپ اپنے ذہن میں میڈیسن کو فوکس نہ کریں جو میڈیسن آپ کو فوراں ریلیف دے سکتی ہیں تو یہ سوچ لیں وہ آپ کے کنٹینیو کرنے سے آپ کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں اور یہ بلکل جنرلی بات ہے کیونکہ ہومیوپیتک میں اور جو اللہ پیتک میں سارا فرک ہوتا ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ پیتک ہوتی ہے وہ جو ایکسیجنٹ ہوتا ہے فوراں آپ کو ریلیف کیسے اتنی جلدی ملتا ہے سٹیچیز ہو رہے ہیں میڈیسن لگ رہی ہیں انٹیک آپ کو پین کلر مل رہا ہے آپ فوراں ریلیف ہو جاتا ہے انجیکشن لگتا ہے تو آپ فوراں سن ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارا جو ہے ٹریٹ کیا جاتے ہیں سٹیچز لگ جاتے ہیں تو جو چیز آپ کو فوراں ریلیف دے رہی ہے تو سوچیں اس کو اگر کنٹینیو کیجئے گا تو کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیتنا خراب ہے تو آپ صرف آرزی طور پر اس پر فوکس کریں اس کے بعد پر آپ نیوٹریشن والیو پر آئیں وہی قوائیوں کے اوپر اتنا پیسہ لگائیں گے تو ایز آپ نٹس کھا لیں آپ بادام لے لیں بھونے وچنے لے لیں وہ بھی آپ کے اندر بہت اللہ پاک کی جو اتنی ساری نعمت ہے نا اس کا اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے صحیح استعمال کریں تو آپ آہستہ 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 آپ ان میڈیسن سے دور ہو جائیں گے خلطی ہو جاتی ہے بیماریاں بھی آتی ہیں یہ بھی اللہ کی دیوی چیزیں ہیں افکورس ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم کبھی بیمار نہ ہو میں بھی فوڈ پوائزن ہو گیا تھا ہو جاتا ہے بیماریاں بھی چلتی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن زندگی میں اگر کوئی پربلم جاتی ہے تو اس کا سولوشن آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو منٹلی پرپیر کریں کہ اب میں اس کو کیسے ریلیف دوں تو آپ لوگوں نے کیسے لگا آپ لوگوں کو ہیل سیگمنٹ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا لیکن ابھی اپنے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی لگے گا کھانے کا تڑکہ تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ہمارے گوڈ مورننگ شو میں خوبصورت سیگمنٹ یہ ہے کہ یہاں پر لگتا ہے کھانوں میں تڑکہ اور آج میری پیاری سی سسٹر موجود ہے مومل اچھا جی اب مجھے بتائیں آج کونسی ڈیش بنا رہے ہیں اور جے جیٹ پٹ بن جائے بھائی میں تو سیدھی بات ہے ہم لوگ ہیں بہت بزی لوگوں اور ہم کہتے ہیں یوں ہو اور یوں بن جائے اور ہم گھر میں ایزی اس ایزی تو کوک اب بتائیے کیا ڈیش کا نام ہے وہ ہی کھانا بنا رہے ہیں آج جو چھوٹے بچے مطلب آج کل کی نیو جنریشن ہے جو جلدی اللی چاہتی کھانا ہو جائے لائکی او تو میرے پاس آج کھیک چکن ویت کریم چیز اس میں جو ہے وہ کھیک چکن ویت کریم اوکے ٹھیک ہے انگریڈینس کون کونس ہوں گے ہم ہمارے پاس کھیک ہے دہی ہے ہمارے پاس کھیک ہے مکھن ہے کھیک ہے چیز ہے اس میں اس پاس زیادہ نہیں ہے گرین چیلی کا سپائس اور وائی پیپر ہے میرے سادے سی آوام ہیں سادے س لوگ ہم چاہیں گے وہی بات کریں سادے سی را اور دھنیا بھون کر میں نے اس کو پکھی ہے نمک ہے اور آخر میں ہم ترکہ لگائیں گے شمرا مرچ کا اور آدھرکا جلے آپ اپنی سایڈ پر اپنی میں نے آپ کی جو ہے نا بھی یہ دیکھے اب ہوگا میری بہن نے سارے گنگریڈینس بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھیں گے میری فرینز پوچھتی ہیں کہ آپ یہ کھانے میں زائکہ کیوں ہاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تدا ہے میری اور دروش شریف ساسا چلتا رہتا ہے یہ مجھے دیتے ہیں جو یوز کر لیا انہوں نے پتیلی پہلے سے رکھ دیتی تو بہت بہت گرم ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن یہ ہو گیا ہمارا میری پیاری بہنوں جو بچیاں سیکھ رہی ہیں بہت 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 چ 하신 سب اللہ جو بہت بہ today میں نے ان کو بتایا تھا صبح جیسے میں نے اسٹارٹ لیا تھا تو میں نے کہا گود مارننگ بھی سبی میں آپ ابھی جو ہے ہمارا پی تی سل نمبر بھی چل رہے ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے کچھ پوچھنا ہے سسٹر سے اور اگر آپ ہمارے پروگرام میں از اگرست بھی آنا شاہے تو بالکل مست ویلکم اچھا لگتا ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے ٹیلنٹ کو ہم سب جگہ دکھائیں اور انٹرپنورز مومنز کو ہمیشہ میری کوشش یہ کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ oblige کروں کیونکہ خواتین جو ہیں وہ کچھ کرنا جانتی ہیں کرنا چاہتی ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں صرف ان کو تھوڑا سا بکپ کرنا پڑتا ہے تھوڑا کانپیڈنس دیویلپ کرنا پڑتا ہے اور میں کہتا ہوں خواتین بہت سنسیر ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ ان کا فوکس چوہے نا وہ اپنے ہزبینڈ بچے امی ابو فیملی تو وہ بہت سنسیر ہوتی ہیں تو آپ تھوڑا ساں کو سپورٹ کریں انشاء اللہ وہ بہترین کام کرتی ہیں میری پیری بہن جیسے ہی کر رہی ہیں تو ان کے آن لائن کام بھی ہیں تو دیکھا آج ہم نے چکن ڈال دی ہے چکن میں ایک ریکس ہی آتی ہے میں یہی بولنے والی تھی کہ یہ مجھے اصل فان واسطی ہے انہوں نے سکھایا تھا کہ جب آپ کے گھر چکن آتی ہے ہم جیسے فیش آتی ہے اس پر نمک خلقا سا اور سرکا ڈال کے تھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دھو لیتے تو اس میں سے جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل خطم ہو جائے اللہ فیش کی تو سمیل جو ہے نا وہ اس سے بلکل خطم ہو جائے گا پرسنلی مجھے بہت پسند ہے فیش اور پراؤنس بہت پسند ہے لیکن ہاں ہوتی ہے اس میں ایک سمیل ہوتی ہے میں ایک چیز کھاتی ہوں ایسے وہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے اور کیا بولوں بولوں نا بولوں او جی بہت پسند ہے لیکن فائل لیکن وہ کم پکڑا تکن کی اسی نگل گئی نا نگل گئی نا لیکن ایک بات باتا ہوں بہت لذیذ ہوتی ہے میرے والد سب بہت شاک سے اللہ ان کو بکسی وہ کھاتے تو مجھے بہت پسند ہے بنی بھی لیکن میری والدہ اس پر جتنی میند کرتی تھی خوبصورت دارا ہے اب اوبلتی تھی نا تو کھاتی نے امی تھی کھاتی تو بڑی مزرا دار طریقے سے ہو منہ بہت میری ماں اس کو بہت لانا اس کو بہت لئی اس کی سفائی تھی محبت میں میری امی سبب 5 سے 2 بجے تک سیر اگر تک سفائی تھی مرہ تو بیٹس ہاف ہے جو ساف کرتا ہے باور کھاتا ساف کر تنا ہے لیکن وہ بہت اچھا آپ کے آنٹوں کے لیے بہت مفید پیٹ کے لیے بہت اچھا چیزیں اچھی لگتے ہیں ایسا دینے ریگولر تو ایسا کوئی بھی نہیں کھاتا اور میں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کو ایسے تو باہر کے کانے جو لوگ کھاتے ہیں افکورس میں یہ نہیں کہوں گے not possible لیکن کوشش کریں گھر میں کھانے بنائے اور آپ ہمیں live call کر سکتے ہیں ویننس ٹی وی جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے good morning with sabi جہاں دیکھا جا رہا ہے اور میری بہن جہاں پر بھی دیکھی جا رہا ہے بلکل ان سے کچھ پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اور کوکنگ سیگمنٹ چل رہا ہے اچھا ایک یوگرڈ اچھا بون سپیچلیش جو تبریز آئیتے ہیں انہوں نے جو بات کی تھی کیلشیم کی تو ہمارے لیے دہی بہت اچھا اچھا آپ کھانے میں یوز ضرور کیا کریں اچھا گر میں میں چاہوں گی ایک چیز یہ میری بہن کیا بتایا تھا آپ نے زیرہ یہ زیرہ اور دنیا بون کر منس کو یہ اس کی بہت پیارا رومات ہے اچھا ایک بات بتا ہوں اپنے کی کچن میں آپ دو تین چیزیں بلکل لڑکے ایک اجوائن کلون جی اور زیرہ یہ تین چیزیں ہیں میں کہتے ہو چھٹکی جو ہے نا ضرور ڈال دیا کلون جی تو ضرور ڈال کر رہے اس پر ویسے ہی قرآن شریف میں ذکا رہے ہیں پتہ یہ جو بادی وگر آپ مانے اور ایک جنجرز ہوتی ہیں ادرک جو میرا بہت زیادہ صبح میں ادرک کا کعوہ پینہ یہ بہت اچھا ہے اور آپ ایک ہوتی حلدی جو ہم لوگ جو ہے کیمیکل سے ہیں اپکرس وہ لوگ بھی اپنے پریزرپ کرتے ہیں کہ بھی کافی ٹائم لیکن آپ لے کے جو ہے پنساری سے اسے پسوائیں اپنی آنکھوں کے وہ ایک تھوڑی سی ڈبیا بنا کے رکھیں تو جب بھی کعوہ پینے اس میں ایک چھٹکی حلدی ڈالیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوتی ہے یہ چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں ہھ ٹھیک چھوٹی 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 چیسمی پر باتار V ٹھیک پی دی رکھ لکھا Stilling بہت خceksin آپوں سے بہتنا چھوٹی چھوٹی impar میں کہا گرین چھلی چھلی گرین چلی کا بڑا فلیور ہوتا ہے خوشبور ہوتا ہے اگر آپ ریڈ سے زیادہ گرین کا استعمال کریں یہ بہت بہتری ہے اچھا سرسا ہوں گیا ہے میرے خواہ میں پانی خوشک ہو گیا ہے آئیس کس پھنگی ہو گیا ہے آئیس مرچوں کی ارومی سا را ہے یہ کھائے ہیں یہ ممک دال و میں خدا کے لئے آئی وڈین والا نمک ختم کریں اور پھرک سال کیسپنگی ہے کسم سرگا ہے مجھے یہ ہاتھ آجاتی ہے کہ اب بو نہیں بولتے میرے خون کے لگوں میں بسے میں نے ہاف ٹی سپون دالے ہاں ممک آپ آپ اب بعد میں بھی ایچ کر ستے لیکن میں مکھر نہیں لوں گے تو اس لئے میں نے کم دانا ہے کچھ لوگوں کو مکھر نہیں پسند ہوتا کیا کیا جائے یہ تو مکھر نہیں ہے مکھر تو ہوا ہی نہیں مکھر نہیں ہے مکھر نہیں ہے مجھرین ہے دیسی مکھر نہیں لے لے اس میں بلکل اسمیل نہیں ہوتی ہے ہمم اب دیسی کھانے لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو حضم کھا ہوتے ہیں ہمارے یہ تو بات سے نا ہمارے یہ جو کیمرا مین کھڑے ہیں زاید بھائی اب ان کو میں دیسی کھانے کہا ہم ہوں ان کی سیپ کو سوٹ ہی نہیں کریں گے تو لائف شو ہے بھائی میں تو کچھ بھی بولو ہاں میں تو ہوں شالیمارت میں تو بول دیتی بار چیز میں نہیں چھوڑتی تو میرے بھائی نے اوزن کھا تو مجھو نا تازی چیزیں مجھے حضم نہیں ہوتی میری بہن تو میں نے کہا چھو خیار کوئی بات نہیں تو لیکن امیے کھانا کھائی گا زاید بھائی آپ کے لئے میری بہن بنا رہی زیادہ آپ لوگ تو پھر بتائیں گے کہ واقعی میں نے اچھا بنایا ہم بہن بلکھ بتائیں گے ہم کیوں نہیں بتائیں گے صحیح بات ہے اتنی بہنیت سے اتنی پیاری خوشبو جو آری اس وقت اچھا میں نے جی یہاں پر نا اس کی پتیلی رکھی ہے مٹی کی اور مٹی میں بنانا آج کلا ہم نے کہا اس مٹی سے دور ہوگے ہم بہت ہوتا مٹی سے دور ہوگے اور پھر ہمیں کہیں گے نہیں میں اس میں دوں گی اس میں دوں گی تاکہ اوپر اوپر یار پتا نہیں مجھے جہاد نہیں ویسے سوشل میڈیا پر بڑا پیارا میسیج ہے اب مجھے وہ گرمر ہو جائے گا چھوڑے رہنے پہلے لوگ سادے لوگوں ہم نے موبت کرتے تھے ہمیں اور اپنوں سے موبت کرتے تھے ہمیں اپنوں سے محبت کرتے ہمیں مٹی کے برطن اپنا اپنا مجمع بہت بات کرتے تھے ہمیں اس مطلب نہیں ہوگے ہم نے اسم مجمع دیا ہمیں اسٹھے اور ٹھنک دیا ہم ہمیں اسے ہوگئے وہ ان نے بہت اچھی میچنگ بات کی اچھا سی چھوڑا یہ آپ میری پیاری باند دے دی تھی اچھا اس میں اس کا عکیم الرجی کے لئے ساحترام کرند کیا ساحترام کرد چکار بیا معافی نکترlaws اگر اندارے والداخر مجھے اندارiar یہ گرام صاحب مجھے رقی شی found شیف مرجان مجھے شیر اس سے اللہ مجھے اھا نک اور دیش سمسے اچھا جی میں نے کچن میں خوادین بہت خیال رکے یہ دل دیا ہے دل دیا ہے اچھا یہ انہوں نے کالی مرچ ہے دکھنی مرچ ہے وائٹ پیپر یہ انہوں نے میری پیاری بہنیں ڈال دیا ہے دہی کا استعمال کر لیا ہے یہ بڑی فائدے مند ہے نظریں تیز ہو جاتی ہیں اچھا اس کو ہم تھوڑا گل جائے اچھا آپ کیا کرے جائے گا اس کے اندر اس کا ریزن یہ کیا اس کو آپ نے مٹی کیوں اچھا مٹی ہمارے لئے فائدے مند ہے اچھا اس میں اور دوسرا جو ہے دیسی تچ تھوڑا آجائے گا لہو جی مکھن ہے ہنڈی والا تھوڑا سین آجائے گا اسی میں ہم دش آؤٹ کریں گے اسے چلیں گے ہم ایسی جگہ پر جہاں ہریالی ہریالی ہو خیت ہوں میری پیاری بہن کھانا پکاروں میں بیٹی ہی ہو میری بہن کھانا پکاروں میں بیٹی ہی ہو میری بہن کھانا پکاروں میں بیٹی ہی ہو اور جب کھانا پک جائے تو میں کھانا پک جائے میری بہن بیٹی ہی ہو ایسی تچ ہے تو ہونا چاہیے ہم لوگ اپنے مٹی کے پاس جو ہے نا یہ لوگ آپ لوگ بڑے بڑے اس میں جاتے ہیں میں تو چاہتی ہوں کہ کبھی بھی بڑے بڑے ریسٹوریٹ میں بھی مٹی کی چیزیں ایک تو لک اچھا آجاتا ہے دوسرا وہ سب کو تو آگا اچھا آگا کہ جو اس میں تازگی وہ اس میں لے ایک مجھے یہ جو نا یہ اس کی خوشبو جو ہے نا لسان ادرک کی روئی بہت پیاری لگتی ہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہے مجھے اب بولنگے سب ہی جنسان کی گفت رکھ 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 تو اس کی ملکہ میں سمارٹنس کا راز یہی ہے کہ بندی ایسے چیزیں مجھے شدید بھوک لگتی نا تو باقودا میں ایک سلبتے کے اوپر ایک ٹیمارٹر ایک ہری مرچ اور ایک لسن اور ایک گھرم روٹی اتار کے کھا لیتی میں بھوک کا یہ نہیں اثر کرتی کہ مجھے اچھا کچھ بنام مجھے وہ بھی کھا لیتی مجھے بھوک لگی اس میں دنیا پودینہ اگر اویلیبل ہے تو وہ ورس کر کے اور اپنی بھوک کو کر لیتی ہوں منش کر لیتی ہوں آسرا نہیں گرتی سوئیے سوئی کیا میں زیادہ ہیوی کھانے پسند بھی نہیں کرتی ٹی بھڑے آئیں اور یہ وہ بہت زیادہ لوازمات ہوں تو میں عالکہ پلکے سے بھی گھجارہ کر لیتی اور ایک اور طریقہ ہے کہ ٹیمارٹر کو گھر دی ہوں مجھے سیکھ پر لگا کے اس کو چولے پر ہاتھ چھوچے کرتی ہو یہ ہے یہ سکتو یہ ہے اس کو بھومک اس کو کر کے اور اس کو زیادہ براون سا جل جاتا ہے اس کو بھومک کھا میں پر اس کو اکر اکر ارکی نبو اور ہرامرش کرنے کے لئے کاری مرش ڈال ریمیش کاٹ کے ڈال ریمز تو وہ مزی ہے نا روکی بلو گلنم سلام ہم یہ ڈائی کریں گے صرف شہر میٹھا شہر سبی جانا ہے یہ دیسی سٹائل ہے اور بڑا مزے کا لگتا مجھے اور یہ جو ہنڈیا میرے پاس دو تین ہیں اچھا میں اس میں نا اویل کم ڈالتی ہوں ہمیشہ جو سبزی میں ساری چیزیں کٹ کے اور اس میں پانی ڈال کے یہ ہے genn پھر توڑا یہ زیادہ گیا ہے ٹھیک ہے وہ اچھے گھر اور گھی اور گھن تو وہ چیز اس کو سٹیم پر چھوڑ دو اور میں کہتے ہو کامت ہے لیکن آج تو گھی اور دیکھنا کس ہے اگر وقت ہے ، لوگوں کے ٹائم کم ہو گے صحی اللہ اچھا یہ کتنا ٹائم رہے گا ہے اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہم آپ کو آپ لوگ از ان مجھے کمپلین آئی تھی کہ سب ہی ہمیں سبب جائے تو آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ اوٹسٹیننگ ہممم 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 چلوڑا سا پینچ پینچ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا چلوڑا سا ہو جائے پھر ہم اس مکریم اور ان میں چیز چلے گی اچھا یہی کریم اور ان میں چیز چلے گی اچھا اس میں اندر اور ہم چیز اس کو ذرا میک ہمد کسی اور سپون ساب دیکھ روی اس کے ساتھ اچھا مٹی کی کٹ پی تم چھوٹی لے کر اگر یہاں آپ نے نقلی ہے اس لئے ہم دیکھیں اس لئے مجھ پاس اچھا ایک تشاہت کرنا لئے تو خاص را ہوں مجھے معلوم ہوتا تو اچھا اچھا مجھے اچھا 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 پاس جو اچھا اچھا خاص راکھیں تو میں اس میں اچھا اچھا اس میں جو اچھا اچھا بھی ہے آپ کو اچھا اچھا کھر گئی اچھا ہمارے پاس inch لے لو ہلو 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 کوری اللہ انٹرپ ہو گیا تو ہو رہ گئی جی کوئی ہمارے سے بات کرنا چاہ رہے تی ہلو اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے مرے خالن میں لائن ڈرپ ہو گئی تھی اگر چاہو گی بلیز آمارے کے لیے تو ہم بات کر لیتے ہیں میسج مجھے مل گیا ہے اچھا وہ یہ پوش رہنگ تھی کہ اگر یہ جو ہم لوگ اور جیسا آپ پہ یوگرٹ ڈالے لیکن اگر جیسے ہم یہ کلر بلکل بائٹ رہے گا میں نے دیکھا تو وہ پوچھ رہے دے کہ اگر ہم اس کو ہم کلر فول کریں تو ہم کیا یوز کر سکتے ہیں تمہتو پیوری آپ اس میں یوز کرنا ہے تو ٹیبل سپونٹ ہوتا ہے آئی یوگرٹ کی جگہ وہ پہر چیز جگہ ہاں تو یہ ریڈ ہو جائی ہے اوہ یہ ہوتا ہے جی نیس ہونے کی نشانی ہے جی جی ان کے ساتھ یہاں بتاتا ہے چی سے آپ نے مجھےGS کر کے دیکھائی جی 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 plکل پہ جہا boches coch broken کہ میں وہی کہی ہے میں نے وہگر میں نہیںада amora مرہ satan نے اس کے ساتھ زیادے کہ کوئی اب کوئی کرے پہوں hade کرその ساتھ میں نے ان کو اس کا ساتھا ہے کوئی جواز پہ06 اور کہتے ہیں تو یہ وہا configur 접ہ coming جی جی Pilkulبکur اور اگر میری مهم شروعہ اور سمیان نے دیخی تو سب اور ہمرا کیا کر oti سب سب ہوسی کھائم کے ساتھ ہمارے مجھے میں کیا ہے ہمارے اب نے اپنے مجھے مجھے ہمارے اب نسٹا ہوں مجھے شکل کردے ہو اسے میں انتظر میں آپ کے انتظر نمج کو دلیں ہمارے مجھے کچھان میں بھی کچھان میں بھی جب آپ کی وائف یا سسٹر کو پکا رہی ہوں تو یہ مما پکا رہے ہیں تو ان کو انتظر ہندوستیں کچھیں کوشو دیو ایک سوٹ ہے ہم آیاتا میں کہتی ہوں میسا شات پاکردی ہوں آپ کو سکتے ہیں آپ کو پونچھ لیں آپ کو سکتے ہیں آپ کو شکرہ دیں تو ان کا دل خوش ہوتا رہا ہے تو اب ہم توانسٹرین لگی بھی ہوتی پاک لوگی طرح اوہ ایسان ایسان اور وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہم سکتے ہیں اس کو لاس طرح اپنے لے جا کے پر سنتیشن رہنہ ہم نے پوری دش آپ کو بنانا سکھایا ہے آپ کی کمپنین میں نے کمپنین کی بات سر آنکھوں پر اور ہو گیا ہے یہ کمپنین میں نے کریم ایٹ کر دیا یہ فل پروٹین ہمارے پاس آج ہاں بلکل یہ روٹی صبح صبح نہیں ملی وانا میں روٹی کا بھی سکتا ہوں روٹیاں پر ہمارے براپر میں نا وینس ٹی وی کی گلی میں نا ایک ہوتل دیا ہے ملائے روٹیاں ملائے ہزارت میں ٹھیک آ رہی ہوں شہزادہ ہی ٹھیک آنا ہمارے گلیے نا اس کے اندر ایک کبھی مانگوا کے دیں بلکل بلکل تاکہ ہم گئے اس کی لائم شوہوں کے آج میں نے پورا پورا کر دیا یہ نا یہ تو فرنگلی ہو تو میں بڑا در گئی تھی مگا ماشالاہ لئن کی تھی ہم لوگوں تو خوفنامہ داری ہے ملائے شوہوں میں چھوڑا سا دل لگتا ہے حسنا اوپر اتی تیوڈ اگر آپ کیا کریں گے؟ نا بلکل یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا میں اندر تو یہ نہیں ہے اچھا یہ خیال لکھیں آپ نے فلمان کر دینا ساستر میری بان تم بوت قیمتی ہو میں نے خیمتی ہو میں نے اپنے کیا یہ ہے کہ یہ ہے چیز دل کے تھوڑی سی دیر ہو کریں تاکہ چیز ملٹ ہو جا چیز ملٹ ہو جا اور ہم نے اس کے لئے چیز دل کے ہمارا ڈالیں گے واو واو میں اس میں ہمیں بس ایسے ہی نکال دیا من بس ایسے ہی نکال دیا من اوکی ایسے ہی نکال دیا ہمیں یہی پر پریزینتیبل یہ پر دکھا دیں اس کی پریزینتیشن تاکہ میری ساڑے ناازین دیکھیں میری بہین مول نے بہت زبردست ڈش پنایا اہا لے لیجے لے لیجے کوئی مسلا نہیں آپ تنشن نہ لیں جو چیز آپ کو چاہیے اور میں پہلے ہی رہی تھی مومل لے لو کوئی مسلا نہیں ہے اچھا میں نازین سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی ڈش بنائیں یا آپ کے پاس کوئی اچھی ریسپی ہے یا آپ کے کوئی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ڈش بننی چاہیے تو پلیز آپ مجھے ضرور جو ہے وہ ایس ایمس کریں ڈیرو تری ڈبل فور ڈیرو سکس ڈبل نائن ڈیرو ٹو پر بلکل آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنے جو ہے شیف ایکسپرٹ سے بلکل آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ ڈش بننی چاہیے ٹھیک ہے کچھ ہوتا ہے زین میں کہ یہ ڈش بہت جی ابھی میری بہن ڈش آؤٹ کریں ڈیرو ٹو پر واو 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 ڈبل دس بسم اللہ ای راکمان ٹھیک ہے 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 ایسا گرم بہت ہے اس کو آگے تھوڑا سا لگنے تو آپ نے دیکھ لیں اور کچھ garnishes اس پہ مجھے آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں کوئی بات نہیں لائف شو ہے آپ تینشن نہیں لیں اہر چیز آپ نے گرمے بھی اسی کرتے ہیں اونا بھی اسی چاہیے اور اب بیوانا ہوں نے ہا نہیں اسکونو ایشو 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 انہوں نے کیا هزیرا اور وہ بنایا داؤری واہ بھئی واہ زر بر تیس طو گیا نا تیس کھا لی میرچی کر دی گا اچھا اس کو ہاں مرحبہ آپ کو نظر آرہا ہے نازین یہ دیکھے ہیں یہ دیکھے جی بڑا پیارا اور اس پر سے دکھے دھوانے کل رہے ہیں یہ دیکھے یہ ہوگئے Quick Chicken with Cheese Quick Chicken Creamy Quick Chicken Creamy Quick Chicken Creamy آج دش بنی ہے اور میری پیاری بین مومل نے بنائی آپ اس کو دیکھ بھی سکتے اور آپ کا تینکس کریں گے آپ کو یہاں آنا کیسا لگا ہوں بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا سب ہی بہت اچھی ہیں جیتنا میں دار رہی تو اس سے کئی زادہ اچھی ہیں اور میں آپ سب کو بھی یہ کہوں گی کہ پلیز 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 گھر میں بیٹھ کے اپنا پوزائی نہ کریں دمیل ٹیلر کے نام سے ہے فیس بک پر انسٹاگرام پر اس کو جوائن کریں مجھے ہی آن تک انہوں نے پہنچا ہے مہم سمیہ نے مہم نگت نے مہم کی بہت شکر گزاروں شکر گزاروں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا مجھے اپروچ کیا تینکی سو مچ تینکی سو مچ تینکی سو مچ بہت رہے اللہ پاک آپ کو بینتا کامیاب کریں ایک بات بتاؤں آپ کو جو ہے دعائیں جو ہیں وہ آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں تو ایک دوسری کے لئے راستہ بنائیں ایک دوسری کے لئے آسانیا پیدا کریں اور ابھی آپ لوگوں نے کہیں ہی جانا کیونکہ اس کے بعد ہے آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے بیوٹی سیگمنٹ تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ و سبھی کے ساتھ آپ کے خید منٹ میں ایک بار پھر حاضر ہے اور آپ کے جو سیگمنٹ جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے اسکلز کا اور اسکلز سیگمنٹ ایس ڈاویو پی یعنی کہ ہم کہیں گے اسکل وومن پرموشن کا ہو سیگمنٹ اور ہماری خواتین پیچھے کیسے رہ سکتی ہیں تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسن موجود ہیں انٹرپرنورز گومنٹس کو جو ہے پریزنٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کام کرتی ہیں ڈریس ڈیزائنر ہیں اسٹیچبل انسٹیچبل ڈریسز کو آن لائن بھی بزنس کرتی ہیں تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گے اس وقت موجود ہیں ہمارے درمین شبانہ الطاف اسلام علیکم بازی موالیکم اسلام کیسے آپ ٹھیکا پیارے پیارے کپرے سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتی ہوں سبی کا اس ماننگ شو کا جس کے وجہ سے مجھے اپنے برینڈ کو پرموٹ کرنے کا ایک بہت خود اچھا پلیٹ فارم ملا ڈینکیو سو مچ اچھا میری بینڈ جو اس وقت موجود ہیں اور میں نے ان کا انہوں نے بہت پیارا یہ کیپ مجھے مطلب میں دکھا رہی ہوں انہیں جو پہنو ہے پہلے شو سٹارٹ میں نہیں تھا اب یہ میں نے ان کا سیگمنٹ ہے تو یہ بھی انہیں کا ہے اور یہ ان کے دریسے اچھا میں نے دیکھا آپ کو پارٹی ویر تمام تمام ہوتے ہیں پارٹی ویرک برائیڈل مہندی ڈریسز اکریبا سب ہی ہوتے ہیں اور پیارے پہ تیار کیا جاتی ہیں لیکن بازار سے بہت ایکسپنسیب ہوتے ہیں آپ کی کیا مطلب کیا رینج ہے آپ سمجھتاو کہ ریزنیبل میری ریزنیبل رینج ہے اچھا میں اب دریسز دیکھنا چاہوں کی ان کے اور انہوں نے بڑا پیارا یہ بچوں کا بچے تین ایج بچوں کا اچھا ہم ینگ ایج لڑکیوں کا کہہ سکتے ہیں اچھا ایک گرنس میں یہ دیکھ رہی ہوں یہ ہے والویٹ اور سردیاں آگئی ہیں والویٹ کا ہے اچھا یہ والویٹ کا ہے دیکھے زرہ سا میری بہنگ دیکھائے گا اس پر اڈے کا کام ہے موکش کا کام ہے موکش کا کام ہے یہ دیکھے نازیم زرہ سا بہر پیارا اس میں بیٹس بھی موٹی بھی لگے میں گھوٹا بھی ہے اور وہاں کی میں نقش بگرہ سب بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہے اصل میں میں دیکھ رہا ہوں شبانہ جی کے اوکے یہ آگیا ہے ہم تھوڑا سا پاٹی ویاز میں بھی آسکتے ہیں یہ دیکھے یہ درس دیکھے ایسا یہ ہے جی دیکھے اچھا 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 وجہے ہوگر ہم گھوٹا بھی خوبصورت bows کتنا کیوں ہم لیکن ہم بہت جالے انشاءاللہ رہ پر رہنگے جس میں ہم کہیں گی کم بجیک میں جانا ہوں شبانا اس میں آپ نے بلکل مجھے جوائیں گئے ہم کہ خواتین بہت 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 سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہت سمجھتے ہیں وہ ایکسپنسف درس و سرک Amerika بھی خوبصورت لگ سکتی ہے یہ عربي سٹوائل میں نے بنوائے اس کا میل پاس بہت 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 ہی تیار آئندہ سی مختلف ہوتے ہیں آئندہ یہ پاس ہاتھ کام ہوتی کام ہے نہیں شبانا جی بہت پیارا ہے ماشال اللہ آپ کا مل سکتا ہے ص subsequent سکتا ہے اور آپ برکل اور چاہتے ہیں کیجوال پہننا چاہتے ہیں بلکل سمپل جیسے انسیب والی بچیاں بلکل سمپل سا ہے یہ بی بلکل سمپل سا ہے ہاں امو اللہ جو ہے یونیورسٹری جنویورسٹی آئرہ یہ سکتا ہے بہترین اور اس کے لایاب میں پاس کہیں شکصے و ستیچ لے کر آئے کی آچہ وہ بھی دکھائیا مجھے کے نیت میں نے اپلیکہ کام کرویا ہوا ہے یہ بڑا بڑا خدمس ہے اپلیک کا کام یہ ہے کہ اس نے اپلیکہ کام کروایا ہے تمام ہم ہمم ready میں ہمیں ہممم ہم ready میں ہمیں یہ اس طرح ہے جہا نا اپنی پسند سے ڈاز ہے جو آپ بنائی جو آپ بنائے شیٹس بھی بنے سکتے ہیں بہترین اور یہ بلیک میں کیا ہے میری پیاری بین ، یہ آپ کہیں گے شبان آلتا فرمائے درمن موجود ہے اس لید وقت درس انترپنورز فرمانس میں ہم ان کا نام یہ سارا ہی ہاتھ کا پا میں یہ بھی سارا یہ ویلویٹ کے اوپر میں نے کلوا کے اس کے اوپر اور یہ جو اس پر سارا لگاوے یہ پورا ہی ہاتھ کا اوکے اچھا آپ اس کے علاوہ درز ریزائنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مابس میرے یہی کامے درز ریزائنگ بھی کر رہے ہیں اور زالتر میرے اورر پر ماشاءاللہ کس نام سے آپ کا برین دیسی تچ دیسی تچ میری بیند کا اچھا آج ان کی بردے بھی میری پیاری بین کی فرست ریویمبر فرست ریویمبر ہمیں بردے تو یوں میری جان خوش راہ لیکن ہم اپنی بین کے ساتھ ایک بھی این میں کاریں گے ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا تو ہم لوگوں نے ہماری ساتھ رہنا ٹھیک ہے ابھی ناظین ہم چلتے ہیں اس سگمنٹ کی جانب جو آپ کا بہت ہی فیوریٹ ہے وہی بیوٹی سگمنٹ اور آج ہم بات کریں گے ہیر سٹائل اور ہیر کیمیکلز کے اوپر بات کریں گے کہ بالوں سے ڈیلیونٹ کیا کیا پابلمز ہوتی ہیں تو میری درمین ایک بہت ہی سینئر بیوٹی ایکسپرڈ موجود ہیں کشف نا تو یہ ہے ہیر اینڈ کیمیکل ایکسپرڈ بیوٹی ایکسپرڈ اسلام علیکم کشف والیکم اسلام کیسا آپ ٹھیکا میں بلکل ٹھیک تھا اور مجھے یہ بتاؤ کہ آج یہ آنا کیسا لگا مجھے بہت بہت اچھا لگا یہاں کا محول اور اوبرال بہت اچھی لگی اور آپ نے مجھے بلایا اچھا کشف سے بہت کروں گی کیونکہ بے بیوٹی سیگمیٹ آپ لوگ کا فیورٹ سیگمیٹ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہمیشہ رہ جاتی ہے اور ہیر کی بات نہیں ہو رہی ہمیشہ بیوٹی کی بات رہی ہے تو میں چاہوں گی کشف مجھے یہ بتائیں کہ اگر فار ایکزمپل بالوں پہ جو کمیکلز اکسر خواتین کرواتے ہیں تو مجھے اس کے پارے پورا سمجھے کے آپ کے پاس زیادہ نولیج ہے کیونکہ آپ ہر کے میکل ایکسپرٹ ہیں تو آج ہمیں آج ہمیں دیں بھیوتیشن کو کہ وہ کیسے بالوں پر کیسے کیمیکلز کچھیں استعمال کرسکتے اور کونسی ٹائم پر نہیں استعمال کرسکتے اور کیسے بالوں کو کیسے کلرز سوٹ کرتا ہے سب کے پہلے تو بہت بہتشیت آج ہکل بال چل رہے ہیں جیسے اسٹیکننگ میں جیسے ابنیگ ہے ربانڈنگ ہے اسٹینسو ہے بہت سارے جو ہے چیزیں چل رہی ہیں بٹ یہ ہے کہ ریبانڈنگ یہ ہے کہ تھوڑا ہائی کامیکل ہے اور ایکسٹینسو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لوگ کامیکل ہے یعنی ایکسٹینسو میں ہم تھوڑا بیلنس کر سکتے ہیں بعد میں کیونکہ یہ کامیکل ورک ہے آپ کو اچھا شیمپو اور اچھا کنڈیشنر تو یوز کرنا ہی کرنا ہے اور ایکسٹینسو میں یہ ہے کہ اجیسے سیل فیٹ فی اگر ہم شیمپو یوز کریں تو ہمارے بال ٹھیک رہیں گے آ documentary جب رکھائے ہیں اور شیمپو اچھا کرنا ہمارا مقدم نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے شیمپو اچھا کروں میں درچ اپنے وال șنا MP مجھے اید کے wszyscy یاد جایا کہ امارے بیوٹی سیگمنٹ ، مغینے بار رہے ہیں خیل minden يیدır باقت اور بھی بہت سابس lógا من ایدار دب flats کہ اس کے علاوہ ہم اپنے بالوں پر کیسے کلرز یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہمیں جو ہے وہ امونیا فری کلرز یوز کرنے چاہیے پر پروفیشنل ڈائی یوز کرنے چاہیے کوئی بھی برینڈ برا نہیں ہوتا پر جو ڈبا ڈائی ہوتا ہے باکس ڈائی جسے کہتے ہیں وہ ہم نورمالی گھر میں یوز کر لیتے ہیں سکسے سکتے ڈائی یوز کر لیتے ہیں پر وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت بورے ہوتے ہیں اس کے لیے بھورے کار سوڑا جیسے کہتے ہیں میں جو ہے جیسے کرنے دیوڈپر کے نہیں ہوتا ہے بلکول ہے تم نے اس کے لیے بھی بے سکتہ ہوتے ہیں بھر ہی اس کے لیے بھی ساغ مترمشوہ اور ساتھ میں میں کیونکہ ہر موننگ شوکا ہے میں نے سوڑا میں سپانسر ہے وہ ہے فائزہ بیوٹی کریم پونیا برادرز اور ان کی جانب سے آپ کے لیے توپوں کی برسات اور یہ ہے فائزہ بیوٹی کریم کے اس کے لیے بہت بے موجود ہیں اور اس کا سمپل پروسیجر ہے اور اس کے جب آپ یہ بیٹ پرچیس کریں گے جو جسٹ اونلی کوسٹ ہے ونی تھاوزن کا اگر آپ یہ پرچیس کریں گے تو آپ بہت سارے گفٹس حاصل کر سکتے ہیں جس میں جو ہے عمرے کا ٹکٹ ہے گاڑی ہے بائک سہے ہیں then look at this آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکی دروہ ہے ایوری منت جو ہے وہ لکی دروہ ہوگا ایوری منت اور اس میں ہم لائیو یہی پر ہی وینس ٹی وی کو پر ہی ہم لائیو اس میں لکی دروہ کریں گے اور اس میں ہم ہمارے پاس جو جو ڈا سی ڈی ہے گاری ہے بائکس ہیں اور بہت انامات ہیں اور میزیکل جو ہیں اور یعنی کہ اتنے ایسے انامات ہیں جو اس میں منشن بھی نہیں ہیں لیکن بہت سارے انامات آپ حاصل کر سکتے ہیں جسٹ اونلی پرچیس ون بیگ جس میں آپ کو نقصان کچھ بھی نہیں کیونکہ اس بیگ کے اندر بہت سارے گفٹس بھی ہیں ہیڈ سمین کے پروڈیکٹ ہیں ہیار کلر ہے بیوٹی کریم ہے اور اس میں ارچان فیشل جو ان کا بھی نیو لانچ ہویا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے یعنی کہ جو کونسٹ آپ دے رہے ہیں اسی آپ پروڈیکٹ بھی لے رہے ہیں تو تو پر آپ لیں فوراں اور یہ نمبر جو چل رہا ہے اس وقت سکرین پر آپ اس پر کونٹیک کریں اور یہ بیگ پرچیس کریں صرف یہ ایدر ہی آویلیبل ہوگا آپ کو ملے گا ایک کوپن ایک کوپن آپ اپنے پاس رکھے گا ایک کوپن ہم لگی دو میں یوز کریں گے تو ہینا زبردست گفت فائزہ بیوٹی کریم تھانکیو سو مچ اچھا جی ہمارا یہ سیگمنٹو یہاں پر ہوا فریش ہم چلیں گے پھر کشف کی جانب اور کشف سے بات کریں گے کشف یہ بتاؤ کہ اکثر خواتین کو ڈیرشن نہیں معلوم ہوتی کہ کترے ٹائم پر ہم اپنے بالوں کو ڈائے کر سکتے ہیں یہ تو نہیں جیسے ایوری ویک تو یہ نو زیر سے یہ کچھ ہوا پر جا کے انہوں نے ٹچنگ کروایا یہ پورا ڈائے کرنا پڑتا ہے نہیں دیکھیں اگر فیشن ڈائے کے شائٹ پر ہیں ہم تو ہمیں پھول ڈائے لینا پڑتا ہے مطلب 3 مان کے بعد ہمیں لے لینا چاہیے کہ تھوڑا پھیکا پڑ جاتا ہے بات وہ نیچے آتا رہتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سا پھیکا پڑ جاتا ہے تو اگر وائٹ کوریج کا ایشو ہے تو وائٹ کوریج کا کوئی حل نہیں ہے آپ کو 20 ڈائے میں جو ہے وہ وائٹ کور کرنا پڑتا ہے بات یہ آپ میک شور کر لیں کہ آپ کا جو ڈائے ہے وہ پروفیشنل ہو وہ الگ سے ٹیوب ہو اور الگ سے ڈیولپر ہو اور آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں تو یہ ڈبا ڈائے باکڈ ڈائے نہ یوز کریں تو اس طرح اگر آپ چلیں گے تو آپ وائٹ کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وائٹ کی طرف چلے گئے یا ہم جو ہمیں ایتنی ساری پرابلم ہو گئی بال رف ہو گئے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا کچھ ہی ڈائے چوز کریں گے تو آپ کو ایسا کچھ بھی پروبلم نہیں ہوتا کشپنا اور زبردست باتیں چل رہے ہیں ہم لوگ اس کو کنجیو کریں گے ہماری درمانے کو بھی ایک بیوٹوشن موجود ہیں اور بہت پیارا کام کرتی ہیں اور ان کو بڑی اس میں میں کاؤں گی وہ ہر سٹائل کی بڑی ایکسپرٹ ہے تو ہینا کومل بیٹھ جاؤ چندہ اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہو ہینا کومل جو ہے وہ اس وقت بلکل ریڈی ہیں اور کھڑا ہونا چاہے ہو کھڑا ہو جاؤں گے یہ آپ ہی ہشوڑی نہیں ہی بلکل ہمارے کامرمین نے اشارہ کہ کھڑا ہوگی ہوگی ہاں جی فوکس ہوگا یہ بلکل ریڈی ہیں کو اینا کسا لگ رہے ہیں کیونکہ بہت ڈیماند ہوئی ہے کہ بہت ہر سٹائل بہت ہی زبردست کام کرتی ہیں اور آج بجو بتائیں کہ ہر سٹائل کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہم آپ سے سر بات کریں ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو ہم سکھے بھی ہم سکھے بھی سکھے بھی تو آج بھی پریکٹیکل ہوگا تو یہ پتایا ہم شاید ہاں ہم سکھا رہے ہیں ہم سکھا رہی ہوں اسی بہت ڈیماند ہے 4 سٹائنڈ 4 سٹائنڈ 4 بل کی چوتی میں ساتھ رہے ہیں سٹائٹ کیسے ہم اس کو ہر میں چاہوں گی کیا جانب ہی ٹو stirring ہی۔ کیا جو جانب ہم نے آفار بیچ کی مینج کاری اکار پاہ پڑ لے گا ہم جن ستا ہے شماید ہی ٹو ا confident ہے جس پس مل ASL لابن چاہیے کچھ سو بخر effectivement سا لابنے سارتا ہے تو ہم اپرے کچھ ساروج و cure استنیے ہی ڈ absolute نماذا نہیں ہی لوère ط بھی میں کتا ہے اور پیچھے ہم کیونکہ آگے کی طرف فرح سٹائلز چھڑ رہے ہیں بال ساگی کی طرف یہاں پہ سٹائلز چھڑ رہے ہیں تو میں آگے سارے بال لکے یہاں پہ نیچی چھڑ رہے ہیں آپ سٹارڈ لو اچھا جی اتنا بہترین میں تو چاہوں گی بس ان کے بس کامرا اسی طرح فوکس ہو اور ساتھ 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 کمبر بولتے جاؤ کہ میں نے کہہ لیا تو آپ کو پتہ چلے ہمارے ناظرین کو جو بٹیشن سٹائل کے لیے سب سے پہلے میں نے کھوڑی سی پارٹنگ لیے ہاں سے اوکے یہ جی پارٹشن ہو رہا ہے اس وقت گئے دیکھیں اور یہ ایک ایسی ڈنگی ہے جس کے بال بالکل نہیں دکھتے اس کچھ کشم نہ سن رہے ہیں یہ بالکل چیختی نہیں ہے جسے میرے زر سے بالکٹا ہے یہاں سے دکھ رہے گی آپ کو یہ کچھ نہیں کہتی ہے اور سارے اس وقت جنٹس بورنگے کہ کاش ہماری بیوی ہیں اسی ہوتی ہیں کچھ نہ بولتی ایک ریبن کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اچھے یہ ریبن کو اٹیچ کریں یہ کہ ہم نے لیئر لیاں سے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کر دیا کشم کمل بولتے رہے تاکہ آپ کا نظرہ لوگوں کو ہمارے ناظرین کو پتا چلتا رہے کنٹینیو آپ ذرہ بتاتے رہے خاموش نہ رہے میں نے ایک پارٹ لے کے اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا اور اس کو ایک ریبن کو اٹیچ کر دیا اب میں کروں گی فور سٹینڈ بیٹ کیونکہ فور جو ہمارا سٹینڈ ہوگا وہ ہمارا ہوگا ریبن ہے اچھے کتنی ایج کی جو لوگ ہیں وہ اس کو بنا سکتے ہیں اچھے فرنڈ کے بات کریں تو یہ ٹین ایج اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں ریبن آپ کا کیمرا شاید فوکس نہیں کر پا تو اس کو کیس سیڈ پر کرنا ہے یہ اب یہ ہے کوئی مسلانی لائف شو ہے ہم چاہتے آپ کو صرف نظر ہے اور یہ نو کہ ہم بتا کرتے جائیں اور رہی جائیں ریبن کو میں تھریس پر رکھوں گی کیمرہ وہ رہا کمل مجھے تھوڑی دیکھنے ہوں ہم نے دیکھنا ہے ہم نے سمی بجی کہا جائے گی ہم نے کہا جائے گی ہم نے سیکنڈ پر رکھا ریبن کو میں نے اس کے اوپر رکھا اور جو لاس پالا ہے میں نے اس کو ٹویس کر دیا ریبن کو پھر میں اپنی جگہ پر لے کے آ دی جب ہم نے پر والے سٹائل کو لے کے آئیں گے تو اس میں ہم بالوں کو اٹیج کرتے جائیں گے جو ہمارے جو باقی کے بال ہیں جس سے ہم فرنچ ملیتے ہیں اچھا کشپ نا یہ جو ہے فرنچ سٹائل جو ہوتا ہے وہ ایزیس نہیں بن جاتا ہاں بن جاتا برد دیکھو ہر چیز میں نا فنیشنگ اور ہر چیز میں یہ چیز کروڑی ہے مطبک کریف آسان سٹائل بنانا یا پر بالوں کو بہت سارے لوگ کلر گر میں کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو یوٹیوب پر دیکھ لیا اور کر لیا یہ بہت اچھا ہے مطبک بہت سارے لوگ کلیتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پر دیکھ کے اگر کرنا ہوتا تو ہر کوئی فیک جاتا پر یہی آپ کے اندر مطبک پروسیشنل کوئی بھی کام کرے چاہے وہ سٹائلنگ ہو چاہے وہ میک اپ ہو چاہے وہ آپ کا ہر گرمکل ہو آپ کا پروسیشنل ضروری ہے مطبک جیسے شیمپو کنڈیشنر پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی شیمپو کنڈیشنر یوٹیشنر کر سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے ہمیں سلسفیٹ فری شیمپو یوٹیوب کنڈیشنر کوئی برینڈ ضروری نہیں ہے کہ باہر شیمپو کوئی مہنگا شیمپو ہم یوٹیوب کنڈیشنر تو ہی ہمارے بال ٹھیک رہیں گے ایسا نہیں ہے یہ مطبک یہ خلط ہے پر اگر ہم سسپی چیز کہی طریقے سے یوٹیوب کنڈیشنر آپ کے لئے اچھی رہے گی اچھا اچھا والا بھی بالکل 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 کلائنٹ بہت ہلکی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بالو میں کرم کریں تاکہ والیوم آجا ہمارے بالو میں اور جب ہم کریں گے تو بہت سا بال رف ہو جاتا ہے تاکہ ہمارے اسٹرائل ہماری فینشنگ ہو سکے بالکل اچھا جلدی جلدی میں چاہتے ہوں کہ یہ آپ کا ٹائم ریجر ہے اور آپ کو بنا نہیں پہنے اور یہ صرف فرنٹ کا ہی بتانا ہے نا ہشتو فرنٹ کو بتانا ہے آہ بلکل آپ فرنٹ ہی بتانے ہمیں کیونکہ ہم لیدا نہیں سکھائیں گے پھر آپ دیکھیں گے نہیں لنہوں اپس لوگا تو اس میں ایک سوڑی سی کریشن ہم پر سکتے ہیں جیسے ہم نے آگے منایا ہے تو وہی بال آگے لیکن ہم یہ جو فورس ان بیادے ہو ہی ہاں پیڈ کر سکتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نا کہ ہمیں آگے آنے والی خواتین جو کہیں پر بھی لیک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس بچی کی ذرا سے فنگرز بھی جو ہیں تھوڑا سا ہینا دکھائیے گا مجھے آہ شہزادی کی یہ فنگرز کا بھی کوئی مسئلہ ہے ان کی فنگرز نہیں ہیں تو لیکن ان کا اللہ پاک نے پھر بھی ان کو اتنی ایبلیٹی دی ہے کہ یہ اپنے کام کے تھوڑ اپنے آپ کو پریزنٹ کری کشف نا ایسی خواتین کو اکثر ہم لوگ میں نے دیکھا لوگ جو اینا آپ کو بالکل سمجھتے ہیں وہ موتاج ہو گئے ہیں لیکن میں نے کشف میرے لیے ایک ایسی اگزمپل ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہیں ان کو ان خواتین کو جو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صحیح بات ہے مطبکہ جیسے کتنی ڈیٹیل سے وہ سمجھا رہی ہیں مطبکہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہ ایوین کے جن کو سٹیلنگ نہیں بھی آتی وہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ہاں اس طرح کر رہی ہیں پیلا سٹیپ اسے لیے پیلا سٹیپ ایوین کے ڈیٹیل میں سمجھایا نہیں جاتا بہت ساری اکیڈمیز ہیں بہت ساری جنائیں جہاں پر سکھایا جاتا ہے پر ڈیٹیل میں نہیں سمجھایا جاتا اپنی ٹیکنیک نہیں بھی جاتی پر وہ دے رہی ہیں پر ٹرپر ٹیکنیک مطبکہ ہم جب یہ بنا لیتے ہیں ہم تین سے چار جو بنا لیں گے بلز بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم میسی کریں گے اگر ہم شبوں میں میسی کریں گے تو پورا ہمارا یہاں سے سارا میسی لک جائے گا جو بلکل ہمارا سٹائل جو پورا خراب جائے گا اوکی اوکی پہلے آپ بنا لیں اس کے بعد پھر اس کو پھر ٹو فائف آف جو ہے جو ہے سٹاپ لے لیں اس کے بعد ہم میسی کریں گے اچھے میں سمجھوں کہ میرا بھی ایک دن ہے بنا لیں بہت اچھا لگا ہم ہم ایک بہت ہے ہم ہم ایک حلی ہے ہم ایک بہت ہے ہم ہم ایک بہت ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کسی ہیں میم میں بلکل ٹھیک ہوں کون کہاں سے میں فہم بات کر رہی ہوں آپ کی تی بی آنے کیا پوچھنا ہے آپ نے کیسا پروگرام دیکھ رہی ہیں مجل پروگرام میں دیکھ رہی ہوں ہم آپ کی پسند کو جانتے ہیں بلکل بلکل تینکیو سو مجھ بہت آپ نے کال کی بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ بھی تو سٹارڈ ہے ابھی تو ابتدا ہے ابھی تو پچھل باقی ہے میری جان انشاءاللہ بہت کچھ یہاں پر دیکھیں گے آپ سیکھیں گے اتنی سینئر کیمیکل ہیئر ایکسپرڈ موجود ہیں یہ بھی ہمارے پاس جو گاہ بھگا انشاءاللہ ان کو بھی میں بلواؤں گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہنر کو اور ان خواتین کو اوائرنس دیں جن کو ابھی تھوڑی نولیج ہے کیونکہ اگر آپ نے کم اس میں کیا تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کا کلائنٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کام اماؤنٹ لگا کے مطلب بال ایسی چیز ہیں کہ آپ سائی نہیں ہو سکتے میکپ خراب ہو جائے میکپ خراب ہو جائے بنا مو دھولیتا ہے میکپ خراب ہو جائے ایک سال بار ٹھیک ہوں گے ایک بہت لمبا پروسسس ہے جیسے کل میرے پاس ایک کال آئی کہ میں گھر میں خود ہی ایکسٹینسو کر لیتا ہوں مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے باال پورے جل جاتے ہیں باال ہاتھ میں آ جاتے ہیں ایسی چیز ہے کہ آپ گھر میں کریں میں اس سے خلاف نہیں ہوں باہت اچھی بات کشفنا کہیے کہ آپ پروپر سیکھ لیے وہ زیادہ بہتر ہے اس کمپیر ٹو کہ ادورے میں کسی کلائنٹ کو خراب کریں آپ کے مہنٹ رائے گا جائے آپ کے مہنٹ سیکھیں گے آپ کے مہنٹ سیکھیں گے کیونکہ اتنی مہنگی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کو کچھ اچھا ریگل نہ ملے تو پر پروبلم ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اچھا سیکھیں جیسے بہت ساری اکیڈمیس ہر چیز میں ایکسٹیلیس ہر چیز میں ایکسٹیلیس ہوں ہر چیز میں اپنے فیلد کو ٹائم دیا ہے دن وہ اس پیلد میں آئی ہے ایسے نہیں کہ بس یوٹیوب دیکھا اور بس کر لیا ایسا نہیں ہے بس پروپڑ سیکھیں چوہی نا کہاں تک کہاں تک اب میں کل نیچے لاس میں آرہی ہوں کہاں پہنچی میری جان بتاو میں لاس میں آرہی ہوں اگر درست میں آرہی ہوں اب کیا کریں گے ہم اس طرح پورے بالوں کو آگل آکے بھی اس طرح ایک پوشن بنا دو تاکہ میں جاؤں گی کہ اسی طرح ایس کمپرر بس 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 کافی ہے اور آپ لوگ اس وقت میں ناظر میں چاہوں گے اس کی کیجئے گا جن بیوٹیوشن کو بہت شوق ہے وہ کریں اس کی پریکٹس ٹھیک ہے پھر ہینا کومل میرے ایک اور شو میں آئیں گی اور پھر ایک اور اس کو ہم اچھا پیچھے آپ جس کی آپ کے مرضی جوڑ بنا لیں جو جس لائک اکسر یہ برایٹ کی ہوتا ہے ہم یہاں پہ ہائٹ دیکھیں ہائٹ گی روپطہ آئیں اس نے کہ میں тебя روپطہ آئیں ہم کہا ہائٹ دیںگے ہامری روپطہ سکتہ یہ لوگیں سکتہ ہیں ہنا نےahahaha ہیناisch کیونکے ہیں قرآن کنگ یقینفرن کوwas finestہ مبالی ہے تھا ایک ہین PAическойےائی کی بجchod روزن محد smoke لیکن مض起کنو من طرح کی عقیقزہ تن standby کچھ فاس قوانے ہی کے لئے معاldےились ہی کسکرین یاری کے لئے фильма فرنوت طرح بنک اللہ کا مسمانہ کیا رسائل کے سانس و کہitals اس سے بھی نکسان دے گا جائے گا جو آپ نے سیپا باالوں پر مہر رہا ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کرتن ہے نہیں کرتا یا کوئی بھی چیز آپ کے باند کو توڑ کے اس طرف لے کر جا رہی ہے یعنید وہ کیمکل ہے وہ آپ کو نقصان دے گا اگر کسی چیز کے فوائد ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں تو پہلے جانئے کیوں سے نقصان کیا ہے آپ اسے کیسے بچ سکتے ہیں پھر آپ کسی بھی کیمکل کی سائد سے جائے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو میرے اپنے ہیر میں مجھے ڈسٹرپ کر رہا ہے تو کیا ہوگا کبھی ہم لوگ اپنے ہیر کی جو آج ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ بہتر بات آپ تک دیلیور کر سکے لیکن پھر بھی آپ ہم سے کوئی کوئی سن کرنا چاہیں لائف کال کرنا چاہیں کیونکہ ہمارا بالکل ابھی جو ہے نیو سٹارٹ شو ہے بہت سارے لوگ ابھی جان رہے ہیں کہ سب چیزیں ڈیفرنٹ آ رہی ہیں جو ہم نے سیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے اس مارننگ شو کو انٹرٹینمنٹ کی حد تک نہ دیکھیں بلکہ اس پریٹ فارم سے آپ بہت کچھ سیکھیں آج انہوں نے بہت ساری ویڈنس دی ہینا نے اپنے ہیر سٹائل سے آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اور ہماری درمیان جو تھی شبانہ الطاف تھی انہوں نے زبردست قسم کے اپنے ڈریسز آپ کو یہ اصل میں ہم لوگ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ you can do everything بس آپ اپنے اندر سے اجاگر کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح اپنی چیزوں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کس طرح اپنا بزنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں صرف ہم کونفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں ابھی جو ہے کیونکہ ہمارے پروگرام کا جیسے انڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں لیکن میری پیاری بہن کی سالگرہ ہے تو میں کیسے بھول سکتی ہوں تو میں چاہوں گی وہ اپنا کےک کے ساتھ یہاں تشریف لائیں میرے پاس یہاں آجائے ہم چاہے گی ہماری تینوں بہنیں یہ بھی بہن ہے یہ بھی بہتھی ہیں کشف کشف نہ بھی ہیں ہینہ بھی ہیں تو آپ بھی آجائے اپنا کےک لے کے لائف بالکل آجائے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تائم بتاتے کتنا ٹائم رہے گے شہزاد بھائی پانچ منٹ ہے بہت ہے ہم بھولتے نہیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ہمارے لیے آجائے آجائیں میری جہان کوئی مسئلہ نہیں ہے کامری کے آگے سے آو میری جہان آجائوں آجائیں آجائیں بہتھو آجائیں بیٹھو آجائیں بیٹھو یہاں رکھو کےک آرے لاو مجھے کےک پرے پکڑا ہوں یہ ہے میری بہین کی بردے اور یہ ہے اس وقت شبانہ الطاپ جو فرسٹ نیویمر کو ان کی ڈیٹ او بیٹ ہے اور میری بہت ساری دعائیں میری ٹیم کے جانب سے وینس ٹی وی کی جانب سے دیکھیں دعائیں دینے میں کوئی پیسہ کسی کا نہیں لگتا دل سے میری دعائیں اللہ پاک آپ کو بین تہاں کامیابی عطا فرمائیں اور یہ مٹھاس آپ اپنی زندگی میں اپنے ہزبینڈ اپنے بچوں اور اپنے فیملی میں اسی طرح جو ہیں بانٹی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ کو نظر بچائیں اور کون سی دعا رہے گئے یہ بتا دو ان دے دوں میں اپنی طرف سے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے میں کسی کو بھی کسی کی دلازاری نہ کروں تو انہوں نے چھوٹی سے بش کی میں نے کہا یہ کوئی بات ہے آ جائیں آپ ہمارے گوڈ مارننگ میں اور گوڈ مارننگ وچ سبی جو ہے وہ ہے ہی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا کشبانہ صحیح کا یہ میری بہن آپ اس کو کٹے ہم آپ کو کلاپ کریں گے اور میں چاہوں گے کوئی اگر کچھ سانگ ہوگا تو لگا دی ج گا ورنہ وہ میری شہری بھائی کا ہی لگا دی جی گا میں اس وقت اپنے پروگرام کا یہاں پر کروں گی اختدام اس کے بعد ہم لوگ اپنا کیک بھی کٹیں گے آپ کو پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے اور میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ میں جاتے بھی ایک بات کہتی ہوں کہ سورج غروب ضرور ہوتا ہے لیکن تلو ہونے کے لیے تو گوڈ مارننگ وچ سبی انشاءاللہ کل انہی کرنوں کے ساتھ انہی جگمگاتی چہروں کے ساتھ اور کانفردنس انسپریشن وومنز کے ساتھ پھر کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا چلیں جی ہنا کو مل بھی اور بیس وشیز آپ لوگوں سے کلیپ کر رہے ہو کشفنا این بسم اللہ الرمالنگ جی شبانہ التاب خوش رہو آباد رہو ہمیں شاکھ مسکراتی رہو اور کےک کٹی رہو اور ہمیں بھی کھلاتی رہو نا ہم نکالیں پیس نکالیں اور ہم انتظار کریں اور ہم آپ کو کلائیں گے بس تھوڑا سامیری جان تھوڑا سامی آپ کو اور آپ مجھے یس یہ آپ کے لئے آپ نے بہت اچھا کیا بسم اللہ یہ آپ کے لئے اور اپنا بہت خیر رکھی گا مجھے دعوں میں یاد رکھی گا ہی نا یہ لیجی آج یہ میرا آت یہاں تک اور یہ میری پیاری بھائی میں بھولتا ہی نا ہم دونڈ بھائی جی کیسا لگا آج آپ لوگوں کو شو میں نے آپ سے آپ چاہوں گی اجازت اپنا بہت خیال رکھی گا دو میں یاد رکھی گا اللہ حافظ